ایزی اور سمال سائز ایڈوکیشنل اور انفرمیشنل ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں نیچے دیئے گے ریٹ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انفلیشن اور ڈیفلیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انفلیشن اور ڈیفلیشن کیا ہے اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے اور ان کے آنے کی وجوہات کیا ہیں ان کے قاضیز کیا ہیں انفلیشن انفلیشن کو ہم مہنگائی بھی کہتے ہیں سیمپل ورڈ میں جو ہے اس کو ہم مہنگائی بھی کہتے ہیں انفلیشن is defined as a sustained increase in the price level اور fall in the value of money انفلیشن کیا ہے جب چیزوں کی پرائیس بڑھ جائے پروڈکٹ کی پرائیس بڑھ جائے اور منی کی ویلیو کم ہو جائے اس کی اگزیمپل ہے جیسے آپ نے ایک بسکٹ لیتے تھے آج سے سال پہلے وہ پانچ روپے کا تھا پر آج وہ ہی بسکٹ داس روپے کا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے پہلے پانچ روپے میں اتنی پاور ہوتی تھی کہ وہ بسکٹ کو بائے کر سکتا تھا پر وہ پانچ روپے میں ابھی اتنی پاور نہیں رہی کہ وہ اس بسکٹ کو بائے کر سکے کیونکہ ابھی value of money کم ہو گئی ہے اور پروڈکٹ کی پرائیس زیادہ ہو گئی ہے value of money کیوں کم ہوتی ہے value of money اس لئے کم ہوتی ہے جب گورنمنٹ ضرورت سے زیادہ ایک لیمٹ سے زیادہ پیسے کو چھاپ دے پیسے کو نکال دے تو جب سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا تو ہر کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ چاہے گا اسے زیادہ سے زیادہ چیزیں ملیں وہ زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گا زیادہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کرے گا اور جب وہ زیادہ پروڈکٹ ہی ڈیمانڈ کرے گا تو مارکٹ میں سپلائی تو اتنی رہنی ہے ایک کنٹری کے پاس ریسارسز اور چیزیں جو ہے ایک لیمٹیڈ ہوتی ہیں تو سپلائی اتنی ہی رہنی ہے پر لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جانی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پروڈکٹ کی پرائیسز زیادہ ہوں گی تو پروڈکٹ کی پرائیسز زیادہ ہوں گی اس کا مین مطلب انفلیشن ہوگی پروڈکٹ کی پرائیسز زیادہ ویلیو آف منی کم تو اس کا مطلب انفلیشن ہوگی آگے ہے ڈیفلیشن ڈیفلیشن بلکل اس کے اپوزیٹ ہے ڈیفلیشن کیا ہے جب پرائیسز آف گیول پرائیسز کسی گورس کی پرائیسز اور سرفیسز ڈیکریز ہو جائیں تو اس وقت ڈیفلیشن ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے پرائیسز کیوں ڈیکریز ہوں گی جب کسی چیز کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو اس وقت ڈیفلیشن ہوگی مارکٹ میں ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی جو بزنس میں ہیں جو بزنس کام کر رہا ہے اس کو اپنی پرائیس کام کرنی پڑے گی تاکہ اس کی چیز بھیک جائے اس کی اگزیمپل ہے جیسے ایک آدمی ہے اس کا کار کا بزنس ہے تو اس کی کار نہیں سیل ہو رہی کیونکہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں کچھ لوگوں کے پاس تو پہلی کی گاڑیاں ہیں اور کچھ کے پاس پیسے نہیں ہے گاڑی بائے کرنے کے لیے تو پھر وہ اپنی گاڑیوں کی پرائیس کام کر دے گا اس سے ڈیفلیشن ہوتی ہے اگر ویڈیو چل گئے ہو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا خدا حافظ